جریان کا وہ علاج انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے جس سے کیا قرآنے سے قرآنہ اور خطرناک جریان بھی چٹکیوں میں ختم ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ جریان کہتے کس کی ہوگا جریان کا نفذی معنی ہے جاری ہونا پیشاب سے پہلے پیشاب کے ساتھ پیشاب کے بعد منی کا جاری ہونا منی کا خارج ہونا اس کو جریان یا اتحاد کہتے ہیں یہ مرض ایسا مرض ہے جو انسان کو اندر سے بلکل خوکلا بنا دیتا ہے اور اس مرض میں انسان دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ جس کو یہ مرض ہوتا ہے اس کی مزاج میں چلچڑاپن پیدا ہوتا ہے ٹانگوں میں درد کمر میں درد کاموں کام میں دن نہ لگنا مزاج تیز ہو جانا اخلا اخلا رہنا کسی کام میں دن نہ لگنا سست پڑ جانا دھونک کی کمی یہ اس کی علامتیں ہیں تو جس کو جریان کی دکت ہے دھات کی دکت ہے وہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں ازہری دباہ خانے کی جانب سے میں ہمارکی محمد رضبان السلام علیکم میں آپ کے لئے بہت سارے نسخے لے کے آتا ہوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آگے بھی میں نسخے لے کے آگے نسخہ آپ نوٹ کر لیں ست سلا جیت ٹھیک ہے ست سلا جیت پچاس گرام ست الائچی پچاس گرام تباہ شیر پچاس گرام ملیٹھی پچاس گرام تال مخانہ پچاس گرام پخان بید پچاس گرام کشتہ پچاس گرام ان ساری چیزوں کو آپ پچاس پچاس گرام لیں اور خاند تمام دباؤ کے وزن کے براہ لیں ساری عدویہ کو باریک کر کے پوڈر کی شکل میں آپ تیار کر لیں اس کے بعد جو ہے خاند ملا دے دبے میں محفوظ کر کے رہے آپ کا نسخہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب صبح اور شام آپ اس کو پانی یا گائے کے دودھ کے ساتھ نو نو ماشا استعمال کر رہے انشاءاللہ اس سے قرآنے سے قرآنہ جریان دھاتے ختم ہو جائے گا ویڈی گاڑھا ہوگا اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اس دوران آپ تلی بھونی چیز لال مرچ پرانٹا پکولی سموسا اور اپنے ذہن کو بلکل پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت ہی کارگر اور کامیاب بلاج میں آپ کو بتا چکا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ